دوستو اگر دنیا میں جنت کی بات نہیں کی جائے تو سویزر لینڈ اس کا ایک بہت ہی بڑا ادھارن ہے جی ہاں دوستو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت کہا جانا والا دیش سویزر لینڈ جو کی اپنی پراکیٹک خوبصورتی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مشہور ہے جی ہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہلس شادی شدہ کپل کی پہلی پسند بنا ہوا ہے سویزر لینڈ دوستو چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس دیش کی خوبصورتی کا کیا راج ہے اور ساتھ ہی یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ پسندیدہ کیوں بنا ہوا ہے یہ ہمارے بھارت دیش کے ایک چھوٹے سے راجک جتنا بڑا ہے پر باوجود اس کے اس دیش کی خوبصورتی چاروں طرف فیلی ہوئے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بگل کے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیجے گا تاکہ آپ بھی ایسی انٹرسٹنگ اور نولیجیبل ویڈیوز مس نہ کر پائیں دوستو کہا جاتا ہے کہ کل جن سنکھیا صرف اکالیس لاکھ ہی ہے باوجود اس کے اس دیش کے رہ رہے ایک ویکتی کے اندر پراکر تک خوبصورتی موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جی جان لگا دیتے ہیں اپنے یہاں آئے ہوئے پریٹا کو کے لیے جیہاں کہا جاتا ہے کہ دیش اور دنیا سے لوگ ہنیمون منا نے زیادہ تر سویزر لینڈ ہی آنا پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس دیش میں خلیان کس یا پھر اگر آپ اپنے پراویٹ کام کرتے ہیں تو یہاں کے سرکار اس چیز کے لیے کوئی بھی روک ٹوک نہیں کرتی دوستو یہاں پر کوارے لوگ بھی آنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ویشیف ریتی بھی کافی زیادہ چلائے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس دیش میں ویشیف ریتی سرکار کی طرف سے اپرویل ہے یعنی کہ یہاں کے سرکار بھی ویشیف ریتی کو بڑھاوت دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی کہا جاتا ہے کہ اس دیش کی لڑکیاں کسی جندت کے افسرہ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آنے والے ہر نوجوان کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے یہاں کے لڑکیاں کہا جاتا ہے کہ اپنے سستا اور ساتھی اپنے پراکرٹی خوبصورتی اور ویشیف ریتی کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو مسہور کرا چکا ہے دوستو اگر آپ بھی کبھی سویزر لینڈ جانا چاہے یا پھر آپ جا کر آ چکے ہیں تو آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا ہمیں کمنٹ کے ذریعے جرور بتائے گا آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنیواد